سب سے پہلے ختم القران کس موقع پہ میں میڈیا کو ویلکم کروں گا اور جو ہمارے ساتھی ہے ختم القران کے موقع پہ اور دعائیں کی ہیں اور سپیشلی جو آج دعائیں کی ہیں ہم نے یہ کیا کہ دنیا میں جس طریقے سے کووٹ پھیل رہا ہے اور جو امواد ہو رہی ہیں تو پاکستان جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے دوسری جگہوں سے لیکن پھر بھی کیسز بہت زیادہ آ چکے ہیں میں اس پلیٹ فارم سے جو ہے ریکویس کروں گا تمام تاجر برادری سے کہ خدا رہا ایس او پیس پہ خاص عمل کیا جائے کیونکہ یہ جو لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے یا ہفتے میں دو دن چھوٹیاں کی جا رہی ہیں اور جو ٹائمنگ کی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں پریکٹیکل بلکل بھی نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے لئے جو اپنا کاروبار بند کر لیتے ہیں زور زبردستی کاروبار بند کر لیتے ہیں باقی وہ لوگ جو کہ ہتیلیاں گرم کر کے اپنے کاروبار کھول رہے ہیں راتوں کو ہم جاتے ہیں تو راتوں کاروبار کھول رہے ہیں ایس او پیس کا کہیں بھی عمل نہیں کیا جا رہا اس چیز کو میں سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کہ جو لوگ اس پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے بھی نظر آ رہے ہیں کہ لاؤگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں تو خدا رہا اگر کوئی امپلیمنٹ کرانا ہے ایس او پیس پہ امپلیمنٹ کرانا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کارڈینیشن کریں حکومت اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا انسی او سی جو ادارہ ہے اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہا اگر جو بھی سسٹم آتا ہے جو بھی نوٹیفیکشن آتا ہے اس پہ عمل کروائیں ایسا نہ کریں کہ کسی کوئی جو اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے تاجنوں کو اور میں پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب لوگ اگر ایسا پیس پہ عمل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس بابا سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن جس طریقے سے ہمارے لوگ لاکڈاؤن کے اوپر جا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی کمی آئے گی